دوستو ہر کوئی سواڈشٹ کھانا کھانا چاہتا ہے اور کھانے کو سواڈشٹ بناتے ہیں اس میں پڑے مسالے دنیا کی ضرطر مسالے پیڑوں سے ہی بنتے ہیں جیسے کی لونگ ڈالچینی اور کالی مرچ عام طور پر یہ مسالے بہت مہنگے آتے ہیں آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ مسالوں کے پروسسنگ ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ مسالے کیسے بنتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کارڈمانگ کی یعنی کی الائچی دوستو الائچی کا استعمال کھانے میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے استعمال سے کھانے کا سواد کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ الائچی پیڑ کا فل ہوتا ہے الائچی کی پیڑ کچھ ایسے دیکھتے ہیں الائچی کے پیڑوں کے لمبائی زیادہ نہیں ہوتی ہے الائچی دو ہزار سے لے کر تین ہزار روپے کلو ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کھیتی کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے الائچی کا پیڑ لگانے کے لیے سب سے پہلے الائچی کا بیج نکالا جاتا ہے اور اس بیج کو پلاسٹک کے پیکٹ میں بویا جاتا ہے کچھ مہینوں کے بعد الائچی کے پودے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں جس کے بعد انہیں پیکٹ سے نکال کر زمین میں لگا دیا جاتا ہے الائچی کے پودے میں فل آنے میں تقریباً ایک سال کا سمیں لگ جاتا ہے اس بیج ان کی کافی رخ رخاؤ کرنی پڑتی ہے اور لگتار انہیں کھاد اور پانی دینا پڑتا ہے الائچی کے پودے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پودوں میں سے الائچی کی خوضو آتی ہے اسی وجہ سے کیڑے مکوڑے اس پر ایٹریکٹ ہوتے ہیں اور اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں جس سے بچنے کے لیے پیڑ کے اوپر کیٹ نہ سکتا استعمال بھی کیا جاتا ہے فل آنے سے پہلے ہی اس کے اوپر کافی زیادہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں فول کھلنے کی کچھ ہفتوں کے بعد وہ الائچی میں بدل جاتے ہیں الائچی کے ایک پودے میں تقریباً دو سو سے تین سو الائچی کے فل آتے ہیں اس کے بعد الائچی کے پودوں میں سے الائچی کو توڑ لیا جاتا ہے اور اسے دھوپ میں سکھائے جاتا ہے جب یہ سوک جاتے ہیں تو انہیں پیکٹ میں بھر کر بازار میں بھیج دیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں سینما ام کے بارے میں دوستو اسے ہندی میں دالچینی کہتے ہیں اس کا استعمال بھی عام طور پر ہر گھر میں ہوتا ہے انہیں دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی پیڑ کا چھال ہوگا اس طرح کے پیڑ ساؤتھ انڈیا میں اور سری لنکا میں دیکھنے کو ملتے ہیں جب پیڑ ایک سے دو سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کا ڈال سکت ہو جاتا ہے جس کے بعد ان کے ڈالوں کو کٹ لیا جاتا ہے کچھ لوگ تو ان کے ڈالوں کو ہی بیج دیتے ہیں جو لوگ ان ٹہنیوں کو خریدتے ہیں وہ انہیں اپنے گھر لاتے ہیں اور ان ٹہنیوں کو چھیلتے ہیں چھیلتے سمیں لکڑی کی کئی ساری لیئرز نکلتی ہیں گاؤں کے لوگ اس کام کو اپنے گھر پر ہی کرتے ہیں لکڑی میں سے نکلنے والے چھالوں کو یہ لوگ دھوپ میں سکھاتے ہیں اس کے بعد ان چھالوں کو فیکٹری میں بھیج دیا جاتا ہے جو ڈالچینی اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں انہیں پیک کیا جاتا ہے اور جو خراب کوالٹی کی ہوتی ہیں انہیں فیکٹریوں میں بھیج دیا جاتا ہے فیکٹریوں میں انہیں پیس کر ان کا پودر نکال لیا جاتا ہے اور پیک کر کے مارکٹ میں بھیج دے جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کلوپس کے بارے میں دوستو لونگ کا پیڑ لیچی کی پیڑ کی طرح ہی دکھتا ہے وہی لونگ کے پیڑ پر لگنے والے فول بھی بہت سندر ہوتے ہیں کچھ ہفتوں کے بعد یہ فول لونگ میں بدل جاتے ہیں پھر ان کو توڑ کر دھوپ میں سکھائے جاتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب یہ سوکتا ہے تو لونگ کے آکار میں آ جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر کالی مرچ کا پودھا کیسا دکھتا ہے اگر نہیں تو دیکھئے یہ ہے کالی مرچ کا پودھا اس پودھے کو آپ اپنے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں یہ پودھا بہت ہی ناجک ہوتا ہے اسی لیے جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا ہے اس کو سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے جب پودھے کی عمر ایک سے دو سال ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ ایسا فل نکلتا ہے دراصل یہی ہوتا ہے کالی مرچ کچھ اوستہ میں یہ ہرے رنگ کی ہوتی ہے جب یہ پک جاتے ہیں تو ان کا رنگ لال ہو جاتا ہے جب یہ پک جاتے ہیں تو انہیں توڑ لیا جاتا ہے اور ان کی ایک ایک دانے کو توڑ کر دھوپ میں سکھائے جاتا ہے دھوپ میں کئی دنوں تک سوکھنے کے بعد یہ کالی مرچ بن کر تیار ہو جاتی ہے ویڈیو میں دیکھ کر آپ کو لگتا ہوگا کہ اسے بنانے میں ہائیجین کا بلکل بھی دھیان نہیں دی جاتا ہوگا لیکن آپ کو بتا دے کہ جب یہ سوک جاتے ہیں تو انہیں ساف کر دیا جاتا ہے چلیے اب جانتے ہیں کہ کچن میں استعمال ہونے والا سابودانہ کیسے بنائی جاتا ہے دوستو آپ کے جانکاری کے لیے بتا دے کہ سابودانہ کساوہ کے پودھوں کے جڑوں سے بنائی جاتا ہے کساوہ سکرگند کی ایک پر جاتی ہے یہ مول روپ سے افریقہ کا پودھا ہے لیکن انیسویں ستابدی میں اسے بھارت لائے گیا تھا سابودانہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ٹی بی کو پودھوں کو توڑا جاتا ہے اور ان کے جڑ کو الگ کر لیا جاتا ہے جب ان کے جڑ نکل جاتے ہیں تو ان کے جڑوں کو پانی سے دھوے جاتا ہے یہ سارا پروسس مشین سے ہوتا ہے مشین اس جڑ کے اوپری حصے کو نکال دیتی ہے جس کے لیے آٹومیٹک پیلنگ مشین کا استعمال کیا جاتا ہے جب اس کے اوپر کا چھلکہ نکل جاتا ہے تو ایک بار پھر سے اسے دھوے جاتا ہے اس کے بعد انہیں ایک گلینڈر مشین میں ڈالا جاتا ہے جہاں ان کی اچھے سے پسائی ہوتی ہے پسنے کے بعد یہ کچھ ایسے ہو جاتے ہیں اس پیشٹ میں سے فائبر اور اسٹاک کو الگ کر لیا جاتا ہے اور اسے پھر سے مشین میں ڈال کر پیسا جاتا ہے اس پروسس سے ہمیں آراروٹ ملتا ہے اس کے بعد ایک مشین کا استعمال کیا جاتا ہے جو آراروٹ کو سابودانہ کا شیپ دیتی ہے یہ مسین آراروٹ کو ایک سے سات ایم ایم کے دانے میں بدل دیتا ہے یہ دانہ کچھ اور نہیں بلکہ سابودانہ ہے سابودانے میں کاربو ہیڈریٹ بہت زیادہ ماترہ میں پائے جاتا ہے ساتھ اس میں کیلسیم اور ویٹامین بھی کچھ ماترہ میں موجود ہوتا ہے جس سے ورط کے سمجھے جب ہم اسے کھاتے ہیں تو اس سے بہت انرجی ملتی ہے